موسیقی اسلام نیکو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خریصے ہوں گے آج آپ کے لیکن میں بہت زیادہ مزدار سی مگلئی ہانڈی کی ریسپی جو کہ بہت ہی سانہ بہت ہی جڈپرسی ریسپی ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو کو فل وچ کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو کانی میرے چینل کو سبسکرائب کریجئے تو آئی جو چلتے ہیں اس مزدار سی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے پہن کے اندر 3-4 ٹیبل سپون اول شامل کرنا ہے اول شامل کرنے کے بعد ہم لوگ انین کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے آپ لوگوں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لینے اسے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پیسٹ تیار کر کے پھر اس کے اندر شامل کر دینے اور اب اس کی آپ لوگوں نے چور سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ اچھی طرح سے بنائی کرنی ہے تاکہ اس پیاس کا کلوجہ وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں پیاس اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے تو اس میں مک شامل کریں گے ادھر کلسن کا پیسٹ اکیبن 1.5 ٹی سپون اسے شامل کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے ایک سے دو میڈیم فلم پہ اور اب اس میں مک شامل کر دیں گے چکن تکیبن 1.5 کیجی چکن کی کونڈوڈی آپ نے اپنے ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر آپ لوگ اسے بون لس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے چکن شامل کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پہ تاکہ اس کا کلوجہ وہ چینج ہو جائے چار سے پانچ منٹ آپ لوگوں نے چکن کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اور اس کے بعد اب اس میں ہم لوگ شامل کریں گے مسالے تو رچ چلی پاورڈر ایٹ کریں گے تکیبن 2 ٹی سپون اور اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے حلدی پاورڈر 1.5 ٹی سپون اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے دھنیا پاورڈر تکیبن 2 ٹی بل سپون بھر کر زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اور نمک اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے 1 ٹی بل سپون اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں سارے مسالے شامل کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا اور اب آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ سارے مسالوں کی اچھی طرح سے بھنائی ہو جائے تو اس کی آپ لوگوں نے تقیبین 4 سے 5 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے مسالے شامل کرنے کے بعد ٹیمیڈیم Garage ٹلیم Twiche تو یہاں پہر دیکھیں اور جو سیپریٹ ہو چکا ہے تو اس پنگ شامل کریں گے بلیک پیپر تکیبن تیسپن بلیک پیپر آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پر ایٹ کرنی ہے پہلے ایٹ نہیں کرنی کہ اس کا کلر جب وہ تھوڑا سا بلیک شوجہ ہے تو اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے اس کے اندر بلیک پیپر ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے کاجو کا پیسٹ تکیبن 2 to 3 ٹی بل سپون آپ لوگوں نے باراں کاجو لینے ہے اسے آپ لوگوں نے بلنڈر میں ڈال کے سے بحبا سر بنا کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے دنہی اس نے مکس کرنے کے بعد اب جونے سے آپ لوگوں نے cũngے 5 منٹ کے لیے بل کو لہ کرنا is کس کا extraordinary ہو جائے تو یہاں بھی دیکھیں ہم لوگوں نے اسے تکیبن چار سے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر کوک کیا تھا تو اس کا آئل جو سپرٹ ہو چکا ہے تو اس میں ملک شامل کر دیں گے پانی تکیبن ایک کپ پانی کی کونٹری آپ لوگ اس آپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو مسالہ چاہیے اتنا آپ لوگ اس کے اندر پانی آٹ کر سکتے ہیں اور اسے پانی آٹ کرنے کے بعد اچھے طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے دو سے تین گرین چلی گرین چلی اٹ کرنے کے بعد اب اسے ہم لوگ کور کر کے تکیبن پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر کوک کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہم لوگوں نے اسے تکیبن پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر کوک کیا تھا تو اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے کسوری میں تکیبن ٹو ٹی سپون یہ آپ لوگوں نے ضرور اٹ کرنی اسے ٹیسٹ جب بہت اچھا آتا ہے تو اسے آپ لوگ سکیپ مت کیجے گا اسے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اب اسے ہم لوگوں نے صرف تکیبن دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر کوک کرنا ہے تو یہاں بھی دیکھیں ہم لوگوں نے صرف اسے دو سے تین منٹ کے لیے کوک کیا تھا تو یہاں بھی بلکل تیار تو اس کے اوپر ہم لوگ شامل کر دیں گے اچھی سلوک کے لیے دھنیا تو آئی چلتے ہیں اس کے فائنل لوگ کی طرف جو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی تو یہاں بھی دیکھیں مزیدار سی مکلائی ہانڈی ہے بلکل تیار بہت ہی سان رہ بہت ہی زیادہ مزے کی بھنی تھی تو آپ لوگوں نے یہ مزیدار سی ہانڈی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آج آپ کے لیکن میں کریمی چکن وائٹ کرائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی سان رہ بہت ہی جڈپٹ سی ریسپی ہے تو آئی چلتے ہیں مزیدار سی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے بیان کرنا تھی کہ ایک کپ اور شامل کر دینا ہے اور شامل کرنے کے بعد اب اس کے لئے شامل کریں گے دو بڑی لائچو ایک دالچینک سٹیک ایک تیز پتہ ایٹ کر دیں گے اور اس کے لئے اس کے لئے شامل کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ کی بہت ٹو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کی میڈیم فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لئے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تاکہ جو ترک لیسن کا پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے ادھرک لیسن کے پیسٹ کو اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد اب اس کے لئے شامل کر دیں گے انین کا پیسٹ یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے تھے اسے آپ لوگوں نے اس طرح سے پیسٹ بنا تاکہ اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور آپ لوگوں نے اسے فرائے کرنا ہے تقیباً تین سے چار منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ پیاز ہمارا جو تھوڑا سا فرائے ہو جائے اس کا کچھا پنجہ وہ ختم ہو جائے تو یہاں پی دیکھیں پیاز ہمارا اچھی طرح سے فرائے ہو چکا تو بس کے اندرمک شامل کر دیں گے چکن تقیباً ایک کے جی چکن کی کونٹیٹی آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں چکن ایٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے تقیباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تاکہ چکن کا جو کلر ہے وہ پنگ سے وائٹ ہو جائے اور اس کی جو سمیل وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے تو آپ لوگ اس کی اچھی طرح سے بھونائی کر لیں تو یہاں بھی دیکھیں تقیباً اس کی ہم لوگوں نے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اچھی طرح سے بھونائی کر لیا تو اب اس کے نمک شامل کریں گے نمک تقیباً وان ٹیبل سپون اپنے ٹیس کے مطابق آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاورڈر ایٹ کریں گے وان ٹیبل سپون زیرا پاورڈر ایٹ کریں گے وان ٹی سپون اب آپ لوگوں نے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اگین آپ لوگوں نے اس کی تقیباً دو سے تین منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھونائی کر لینی ہے اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد اب اس کے نمک شامل کر دیں گے دہیں تقیباً ایک کپ دہیں ایٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دینا ہے تقیباً ہاف کپ پانی آبے میں اس لئے ایٹ کر رہی کیونکہ یہ مجھے بلکل ڈرائی نہیں چاہیے اس کے لئے تھوڑی سی مجھے گریوی جوکڑائی کے اندر چاہیے تو آپ لوگ پانی اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہیں تو پانی نہ بھی ڈالیں آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے دہیں ایٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ چھترہ سے اسے مکس کر لیں اور اب آپ لوگوں نے اسے کور کر کے تقیباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے لو فلیم پہ کوک کرنا ہے تاکہ چکن ہمارا اچھے طرح سے کوک ہو جائے اور جو دہیں کا پانی ہے وہ بھی اچھے طرح سے ٹرائے ہو جائے تو یہاں بھی دیکھیں تقیباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے چکن ہمارا اچھے طرح سے کوک ہو چکا تو اس کے لئے شامل کر دیں گے دو سے تین گرین چلیز اس طرح سے چوب کی ہوئی اور اس کے لئے شامل کر دیں گے وائٹ پیپر تکیباً وائن ٹیبل سپون اور اب آپ لوگوں نے اسے اچھے تین منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ اچھے طرح سے بھنای کر لینے ہیں تو دو سے تین منٹ اس کی ہائی فلیم پہ بنائی کرنے کے بعد اب اس کے لئے شامل کر دیں بلیک پیپر تکیباً وائن ٹیسپون بلیک پیپر آپ لوگوں نے بلکل لاس پی اس پوائنٹ پہ ایڈ کرنی ہے پہلے آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنی پہلے اگر آپ لوگ ایڈ کر دیں گے تو اس کا کلر جو بلکل بلیک سا ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے پہلے ایڈ نہیں کرنی اس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے بلکل لاس پیس کے لئے بلیک پیپر ایڈ کر دینی ہے اب اس کے لئے میں شامل کر دیں گے ٹیٹرہ پیک کریم تکیبن ایک کپ آپ لوگ کوئی بھی ٹیٹرہ پیک کریم لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے پاس ایزلی ویلی بلو ٹیٹرہ پیک کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اچھی تنا سے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے کور کر کے تکیبن 3 سے4 میلٹت کے لیےтоوں کو لوवیم کو کر لینے دا کہ کریم بھی ہماری تھوڑسی خود ہو جائے اور اس کا oil بھی سیپریٹ ہو جائے ju boot ہم لوگوں نے اسے تکیبن تین سے چوار منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر کوکر لیا تو اس کا آل بھی سیپریٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ جی کڑھائی ہے ہماری بلکل تیار تو اس کی اچھی سی لک کے لیے ہم نکتہ سبز دھنیا ایڈ کر دیں گے دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اسے ایک دفعہ جترہ سے مکس کر لیں تو آئی چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی طرف جو کہ آپ نے بلکل بسکپ نہیں کرنی تو یہاں بھی دیکھیں مزیدار سی کریمی سی آج آپ کے لئے کی میں دیسی مرک کڑھائی کی ریسپی جہاں کے بہت ہی سان ہے بہت ہی جتپٹسی ریسپی ہے تو آئی چلتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ کے سب سے پہلے ہم لوگ پہن کے اندر دیسی چکن ایڈ کریں گے تکیبن ایک کیجی چکن ایڈ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کے نمک شامل کر دینا ایک بڑے سائس کا اس طرح سے پیاس سلائس میں کٹا ہوا پیاس شامل کرنے کے بعد ایک سب hic نمک ہارے دیں گے wecan یہاں پہ آپ لوگوں نے چار میڈیم سسکے کا ساتھ سے آپ لوگوں نے سے سیمپل اسے سینٹر سے سلائس کر کے اسے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے لئے اس کے نمک weiter Karen کو ریسپن قطط ہلال میچ تکیبن ون ڈیبلika حلدی پاورٹر ایڈ کریں گے ون فورٹی سپور �ٹیلا müsste ایک اس کے لئے اس کے لئے اس کے نمک شامل کر دیں گے نمک تکیبن ون ڈیبلسپون ٹیسٹ کے مطابق آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب اس کے نمک شامل کر دیں گے دیگ nem پانی پانی کیونٹی آپ لوگے اللہ پر اتفاد سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے دور میں نے عشب بن دو کا پانی ایٹ کیا تھا پانی ایت کرنے کے بعد آپ لوگ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اگر آپ لوگاں چاہے جو پیشو کوکر میں کا رہی است طرح سکتے لیکن میں اسے پیشو کوکر میں کہو کر ہوئی تو پانی ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں اور اب آپ لوگوں نے اسے کور کر کے ویسل لگانے کے بعد جب آپ لوگوں کی ویسل سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ کوک کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ ہو چکے اب اس کے نمک شامل کر دیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ کبن ٹو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ ایٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے ہائی فلیم پر ٹیکیبین ٹو چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ جو پانی یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور ٹکن کی ہماری جب بھنائی ہے وہ بھی اچھی طرح سے ہو جائے تو آپ لوگ اس کی ٹیکی sav2 پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے بھنائی کر لیں اسے پانچ منٹ اس کی بھنائی کرنے کے بعد اب اس کے نمک شامل کر دیں گے دھنیا پاورگرٹ کیبمون این टेबल स्पून जीरा पाउडर एड़ करेंगे वन टी स्पून अब आप लोगों ने से अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप लोगों लोगों लेज़ लोगों ने से मिक्स करना है और बाद आप लोगों को बिल्कु लो रुट, इसके बाद आप लोगों उयोसे मीडियम करना है اور جو دہیں کا پانی ہے وہ بھی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے تو اسے میڈیم فلیم پر چاہ سے پانچ منٹ کے لیے کوک کر لیں تو یہاں بھی دیکھیں کڑھائی ہے بلکل تیار اویل بھی اچھی طرح سے سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس کے نمک شامل کر دیں گے گرم مسالہ تکیبہ ون ٹی سپون گرم مسالہ ایٹ کرنے کے بعد فرش دھنیا ایٹ کر دیں گے چوب کیا ہوا حسبے ضرورت آپ لوگوں نے ضرور ایٹ کرنا ہے اچھی سی لک کے لیے اب آپ لوگ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں تو آئی چلتے بسکی فائنل لوگ کی طرف جو کہ آپ نے بلکل بسکپ نہیں کرنی تو یہاں بھی دیکھیں ہماری مزیدہ سے دیسی مرک کڑھائی ہے بلکل تیار بہت ہی سانو بہت ہی جھٹ پٹسی آپ لوگوں نے اس مزیدہ سے کڑھائی کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ لوگ کو یہ میری جھٹ پٹسی ریسپی کیسی لگی آج آپ کے لکے میں مزیدہ سے اچھاری چکن کڑھائی کی ریسپی جو کہ بہت ہی سانو بہت ہی جھٹ پٹسی ریسپی ہے تو آئی چلتے اس مزیدہ سے ریسپی کی طرف تو یہاں پہ جی سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پین میں تکیبن ایک کپ آئل شامل کر دینا ہے آئل شامل کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے ایک بڑے سا اس کا پیاز لینا ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے پیاز کا پیسٹ بنا کی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے تکیبن تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ پیاز ہمارا اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تھوڑا سا پیاز فرائے ہونے کے بعد اب اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے چکن تکیبن ایک کے جی چکن کی گونٹری آپ لوگ نے اصاب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے پہلے چکن کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تکیبن ایک سے دو منٹ کے لیے اس کی بھنائی کریں تاکہ اس کا کلر جو تھوڑا سا چینج ہو جائے اور اب اس میں ہم لوگ شامل کریں گے ثابت گرم مسال ہے تو اس کے اندر میں نے دو تیز پتہ ایٹ کیے ہیں دو بڑی الائچی چھے سے ساتھ لونگ ون ٹی سپون ثابت کالی میڈ چین ایک دالچینی کی سٹیک ایٹ کر دیں گے اب آپ لوگوں نے اسے پہلے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اب مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم لوگ شامل کریں گے ون ٹی سپون جنجر پاورڈر ون ٹی سپون گارلک پاورڈر اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ لوگ اس کے اندر پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ لوگ بھی اس کے اندر پاورڈر ایٹ کریں یہ ایٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب آپ لوگوں نے اس کی تکیبن ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر اچھی طرح اس کی بھنائی کرنی ہے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو یہاں بھی دیکھیں چکن اچھی طرح سے فرائے ہو چکا ہے اچھا سا کلر بھی آ چکا تو بس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے اچاری گوشت مسالہ آپ لوگ کسی بھی پرڈکٹ کا آپ لوگ لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کو پسند ہو یا پھر جو بھی آپ لوگ کے پاس ایزیلی ویلیبل ہو آپ لوگوں نے ایک پیکٹس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی ہم لوگ اس کے اندر مسالہ یا پھر نمک ایٹ نہیں کریں گے اس کے اندر میں نے نمک بھی ایٹ نہیں کیا تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ اسے ٹیسٹ کر کے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے لیکن مجھے یہاں پہ ضرورت نہیں تھی تو میں نے اس کے اندر نمک بھی ایٹ نہیں کیا تھا اب آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے اور اب آپ لوگوں نے اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے تکیبن چاہ سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تو یہاں بھی دیکھیں ہم لوگوں نے اس کی تکیبن چاہ سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد اب اس میں لوگ شامل کر دیں گے ٹومیٹو پیوری یہاں پہ میں نے تقیباً چار بڑے سائز کے لیے تھے ٹرماتر اس طرح سے آپ لوگوں نے پیوری بنا کے اس کے اندر شامل کر دینی ہے اور اب اس میں لوگ شامل کر رہیں گے تقیباً ہاف کپ پانی پانی کی کونٹری آپ لوگ اپنے احساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو جتنا گریوی یا پھر شوربہ چاہیے آپ لوگ اس کے مطابق اس کے اندر پانی ایٹ کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اسے کور کر کے تقیباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلم پر کک کرنا ہے تاکہ اس کا آئل بھی سیپرائٹ ہو جائے اور گریوی جو ہماری تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے تو یہاں بھی دیکھیں تقیباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھی طرح سے کک ہو چکی ہے آئل بھی سیپرائٹ ہو چکا ہے گریوی بھی ہماری تھوڑی سی ٹھیک ہو چکی ہے تو بھی اسے ہم لوگ ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے دو سے تین ہری میرچے ہری میرچے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں اور اب آپ لوگوں نے اگین اسے تقیباً ایک سے دو منٹ کے لیے بلکل لوگ فلم پر اسے کوک کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری مزد آسی کر ہائی ہے بلکل تیار تو ہم لوگ اچھی سی لک کے لیے اس کے اوپر ہم لوگ شامل کر دیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ایٹ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں نے اس کی فلیم آف کر دینی ہے تو آئی جو چلتے بھی اس کی فائنل لک کی طرف جو کہ آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنی تو یہاں پہ دیکھیں مزدہ سی اچواری چکن کڑھائی ہے بلکل تیار بہت ہی سان ہے بہت ہی جھٹ پر سی آج آپ لوگوں نے سیسپی شیکی تھی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ یہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی زیادہ مزدہ دار بنتی ہے تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنا فیڈبیک بھی ضرور دینے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی تو اسی طرح کی مزدہ مزدہ کی ریسپیز دیکھنے کے لئے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور کمنٹ کر کے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی میری کیسی لگی تو مجھے دیجئے اجازت مجھے رکھیے دعاوں میں یاد اللہ حافظ